محمد آمیر ہوں گے یا وہاب ریاض میر حمزہ ہوں گے یا زمان فیصلہ ہو چکا ہے کون ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم میں شاہنشاہ آفریدی کے جگہ تو جی ہاں ناظرین decision آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کرکٹ لیو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل انفرومیشن مل سکے تو جی ہاں ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایشیا کپ میں فیصلہ ہو چکا ہے کون کھیلے گا کون سا بولر ہوگا اور فیصلہ بورڈ کی طرف سے آ چکا ہے محمد حسنین ہے جو حصہ بننے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا میرے نزدیک اگر میرے سے پوچھا جائے تو محمد حسنین ایک اچھی آپشن ہے کیونکہ ان کی پیس بہت زیادہ اچھی ہے وان فورٹی پلس ہے اور بگ بیش میں ان کی بہت زیادہ اچھی پرفارمس ہے گو کہ ان کا ایکشن کچھ عرصے پہلے کلیر نہیں تھا اب ان کا ایکشن کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد سے وہ پرفارمس بہت اچھی کر رہے ہیں بہت اچھی لائن اور لینٹ پہ گین کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وکٹے ان کو کامیابی بہت زیادہ حاصل ہوئی بگ بیش میں اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کو پہلی بار انڈیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محمد حسنین کے ساتھ اور محمد حسنین کے لیے اپروچنیٹی ہے کہ وہ شاہنشاہ افریدی کی جگہ اگر وہ کھیلتے ہیں تو اپنی بالنگ کے ذریعے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف کامیابی دلوا کے ہسٹری رکم کر سکے ہیں جی ہاں ناظرین بہت تف کمپیٹیشن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کرکٹ ٹیم میں بھومرہ جیسے انفٹ ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی انفرچنیٹلی شاہنشاہ افریدی بھی انفٹ ہو گئے تھے بیٹنگ میں بابر عظم بہت اچھی فارم میں کھیلے ہیں رزوان کی فارم پہلے جیسی نہیں ہے اس سال بہت زیادہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بھی نہیں کھیلی پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح ریکارڈ تھا پچھلے سال دوزار اکیس میں محمد رزوان کا اس سال نہیں ہے کیونکہ شاید ایک ہی ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس کی وجہ سے اتنا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے لیکن محمد رزوان کی ہاں پر فارم اچھی ہوگی اور ان کی فارم واپس آ جائے گی باور آزم آلیڈی بہت زیادہ اچھی فارم کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ فخر زمان کی فارم بھی واپس آ چکی ہے اور شاداب خان بھی بہت اچھی بیٹنگ اور بالنگ کا مظاہرہ کرنے ہیں فیلٹر تو وہ ہیں ہی بہت زیادہ اچھے اور ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جب شانواز دھانی ہے محمد حسنیر ہے نسیم شاہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سپنر ہیں وہ بھی ہیں ہارس رو فاسٹ بولر ہیں اور سپنرز میں محمد نواز اور ان کے ساتھ ہیں شاداب خان جو پاکستان پرکٹ ٹیم کے وائس کیپٹن بھی ہیں اور بیٹنگ میں اگر دیکھا جائے بہت زیادہ ہمارے پاس اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے اور سارے بیٹس میں تقریباً فارم میں ہیں محمد رزوان بہت اچھی فارم میں رہے ہیں پچھلے سال تھوڑی سیم کی فارم سلائٹلی کم ڈاؤن ہوئی ہے لیکن ابھی ان کی فارم ہوپفولی کہ بہتر ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم تو بہت اچھی فارم میں جا رہے ہیں بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ریکارڈ پر ریکارڈ اپنے نام کرتے چلے جا رہے ہیں ان کی فارم بھی بہت اچھی ہے فخر زمان فارم میں واپس آگئے ہیں اس کے ساتھ محمد عاصف بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں کلین ہٹر ہیں سٹریٹ پر کھیلتے ہیں بہت اچھا جسنا پچھلے ٹی ٹوئنٹی ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ خوشتل شاہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں بہت اچھے سٹروکز کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت کلین ہٹر ہیں وہ بھی افتخار بھی اچھے سکسرز لگا لیتے ہیں ہمارے پاس بیٹنگ میں بہت زیادہ آپشنز ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے ہاں سپینر اٹیک ہمارے لیے ضرور ایک چیننج ہوگا کیونکہ ٹیم میں بہت اچھے سپینرز موجود ہیں سری لینکا کی ٹیم میں بہت اچھے سپینرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ٹیم میں تو ہے ہی بہت زیادہ اچھے سپینر تو سپینرز کے اگیرز پاکستان کے پاس محمد وسیم نہیں ہے محمد حفیظ نہیں ہے اور شریف ملک نہیں ہے تو ہمیں کام چلانا ہوگا شاداب خان کے ساتھ جو سپین اٹیک کو اچھا کھیل سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزم خان کو کھلانا چاہیے تھا کیونکہ وہ سپینرز کے خلاف اچھے سٹروکز کھیل سکتے ہیں بہر اور بورٹ کا جو فیصلہ ہے ایک بہت اچھا اپس میں ایک جوائن پروگرام ہے بہت اچھے طرقے سے کھیل رہے ہیں اور اپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بابر آزم کی قیادت بہت زیادہ اچھی ہے اور دن بہت دن امپروو ہو رہی ہے اور ہسنین بہت اچھے فاسٹ بولر ہیں اور ان کی جو فاسٹ بولنگ ہے ان میں ان کو بہت زیادہ ورائٹیز ہیں ان کے پاس بانسرز بہت زیادہ اچھے کرتے ہیں آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ دونوں پر مہارت رکھتے ہیں ان سوئنگ یورکر پر مہارت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ریورٹ سوئنگ بھی شاداب خان اور نسیم شاہ بھی بہت اچھی ریورٹ سوئنگ کرتے ہیں تو ایک اچھا ہیلڈی کمپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اور اس چینل کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے پسند کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کانٹینٹ لے کے آئیں لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم مزید بہتری لاسکتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ باکس میں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ محترم ہوتی ہیں ہمارے لئے بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہوتی ہیں بہت شکریہ تھیکس فور ووچنگ